امران خان کے بولی زمانت کی درخواست خارج گرفتاری کا خادشہ پی ٹی آئی کے عادت کی جانے سے کارکنوں کو زمان پارک پہنچنے کی ہدایت زمان پارک اطراف کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ٹائگر فورس کے ڈنڈا بردار کارکنان بھی موجود امران خان شام چھے بجے اہم خطاب کریں گے آمدن سے زائد اساسات جات کیس نیب نے سابق وزیراعلا عثمان بزدار کو طلب کر لیا عثمان بزدار کو کل دن گیارہ بجے پیش ہونے کا حکم نیب نے عثمان بزدار کی پروپرٹی، مہانہ انکم، اخراجات کی تفصیلات طلب کر لی پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے پر توہین ادالت کی درخواست جسٹس جواد حسن وکیل عزر صدیق پر برہم ہو گئے کہا آپ کو جلدی کیا ہے توہین ادالت ایسے تو نہیں بنتی عدالت پر زور نہ ڈالیں اب آپ نے اور دباؤ ڈالا تو زور مانا کروں گا شہباز گل کا نام ای سی ایل سے نکلوانے کی کیس میں وفاق وزارت داخلہ کو جواب کے لیے 20 فروری تک کی محلت مریم نواز کی زیرے صدارت یوت ونگز کا مارڈر ٹاؤن میں اجلاس یوت ونگ سوشل میڈیا کے تنظیمی ڈھانچے کا جائزہ لیا جائے گا احتیدار یوت چارٹر کے تیاری کے لیے تجاویز دیں گے مسلم نگنون کا سوشل میڈیا ونگ کو پارٹی منشور میں شامن کرنے کا فیصلہ ہلکا این ایک سو تیس کا زمنی الیکشن پی ٹی اے رہنما شفقت محمود کو پارٹی ٹکٹ جاری این ایک سو پینٹیس میں نو میڈواروں نے کاغزاتے نامزدگی جمع کر آ دیئے سیفل ملوک خوکر اور ملک کرامت خوکر نے بھی کاغزاتے نامزدگی جمع کر آ دیئے پہرس جاری الیکشن ٹیبیونل بھی تشکیل ایل سیز نا کھلنے سے عدویات کی درامت بری طرح متاثر جان بچانے والی دوا ہپیرن کی شدید کلل ہارڈ اٹیک فالچ کے مریضوں کی زندگی بچانے کے لیے پریشانی خون میں کلوٹ بننے سے روکنے میں ہپیرن انتہائی موثر دوا ہپیرن کا سرکاری حسنطالوں کے پاس بھی سٹاک کم رہ گیا ڈالر کی قدر میں اضافے سے بیرون ملک کا سفر بھی مہنگا لاہور سے جدہ مدینہ کی ٹکٹ میں اٹھائیس ہزار روپے اضافہ دوبائی کی ٹکٹ گیارہ ہزار روپے مہنگی ہو گئی لاہور سے اسطنبول کا کرایا پندرہ ہزار اور ٹورنٹو کا کرایا پینتیس ہزار روپے بڑھ گیا عمرہ بھی مہنگا ہو گیا لاہور سے جدہ پی آئی اے کا کرایا ایک لاکھ اٹھالیس ہزار روپے پر جاب مہنچا اوپن مارکٹ میں مہنگائی کا سونامی آ گیا یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور آئیل کی بدترین قلت درجے دوئیم کا آئیل اٹھارہ روپے بڑھ کر پانسو اٹھاتہ روپے لیٹر ہو گیا ڈبے والا دودھ ملک کریم اور مکھن کی قیمت بیس روپے تک بڑھ گئی کمیشنر کا گھی کوکنگ آئل کی قلت کی خبروں کا نوٹس گھی اور خوردنی آئل کی زخیرہ دوزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم غریب عوام پر ٹیکسوں کا ایک اور ریلا مینی بجٹ سے پہلے ایک سو پندرہ عرب روپے کے ٹیکس لگ گیا جی ایس ڈی کا ریٹ بہاگیا کیا سگریٹس پر ایکسائز ڈیوٹی ستنہ سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کر دی گئی ساٹھ عرب اضافی ریوینو جبا ہوگا آج فائننس بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا اوپن مارکٹ میں مہنگائی کا سونامی آ گیا یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور آئل کی بدترین قلت درجہ دوئم کا آئل اٹھارہ روپے بڑھ کر پانسو اٹھارتہ روپے لیٹر ہو گیا ڈبے والا دودھ ملک کریم اور مکھن کی قیمت بیس روپے تک بڑھ گئی کمیشنر کا گھی کوکنگ آئل کی قلت کی خبروں کا نوٹس گھی اور خورتنی وال کی زخیرہ دوزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا ہوگا غریب عوام پر ٹیکسوں کا ایک اور ریلا مینی بجٹ سے پہلے ایک سو پندرہ عرب روپے کے ٹیکس لگ گیا جی ایس ٹی کا ریٹ بہاگیا کیا سگریٹس پر ایکسائز ڈیوٹی ستنہ سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کر دی گئی ساٹھ عرب اضافی ریوینو جبا ہوگا آج فائننس بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا روپے کی قدر میں اضافہ انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چھانوے پیسے سستا انٹر بینک میں ڈالر دو سو پیسٹھ روپے اٹیس پیسے کی سطح پر آگیا ایک دن میں روپے کی قدر میں صفر اشارہ سات تین فیصد بہتری ہوئی خزانے پربوجھ پرویز لاحی دور کا ایک اور منصوبہ واپس ایک ڈیویزن چار اصلاح بنانے کا نوٹیفیکیشن موطر گزرار ڈیویزن وزیر آباد کو ڈدو، تلہ گنگ اور مری اصلاح نہیں رہے بورڈ آف ریبینیو نے چار نئی تحصیلوں کا نوٹیفیکیشن بھی موطل کر دیا نگران کبینہ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری دوسری طرف نئے اصلاح میں پانچ سو سزائر نئی تائیناتیاں روپ دی گئے پنجاب میں بھرتیوں کے لیے محکموں کو دیئے گئے اختیارات ختم گزیٹڈ پوسٹوں پر تائیناتیاں صرف پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوں گی سابق وزیر اعلیٰ نے محکمہ لوکل گورنمنٹ اور پوراک سمیت متدد محکموں کو اجازت دی تھی لاہور میں پولیو کا جالی ڈیٹا انتراج کرنے کا انکشاف پولیو ڈیوٹی پر معمور انیس ملازمین کو شوکاس نوٹیس جاری ڈیسی لاہور آفیا حیدر کو بریفنگ میں ملازمین کی ناکس کارکردگی پر ریپورٹ پیش یو سی ایم او یوز اور ایریا انچارجز کو بھی شوکاس نوٹیس جاری عوامی سہولت کے لیے حکومت اور سٹیٹ بینک کا اہم اعلان پرانے پرائز وانڈز تبدیل کروانے کی تاریخ میں توسیح کر دی بچھتر سو پندرہ ہزار پچیس ہزار کے پرائز وانڈز تیس جون تک تبدیل کرائے جا سکتے ہیں چالیس ہزار مالیت کے وانڈز تبدیل کرائے جا سکیں گے لیسکو برکرز یونین کا نجکاری کے خلاف احتجاز کمپنی کے تمام دفاتر باندھ لیسکو ملازمین کی بڑی تعداد پر پریس کلپ پہنچ گئے اعتراف میں ٹرافیک کا نظام درہم برہم وزیر علی محسن نکپی کا گریب عوام کے لیے بڑا اقدام مورل قبرستانوں میں دس ہزار روپے چارجز ختم کر دیئے رائیون روڈ پر ایک سو ستائیس کنال اور سویہ آسل میں دو ستشتر کنال پر مورل قبرستان مکمل کرنے کی ہدایت اجلاس میں مورل قبرستان پوری طور پر فنکشنل کرنے کا فیصلہ سابق ڈی جی الڈی اے آہد شیمہ کی والدہ کی کل خانی جی او آر ٹو میں بابر وف قریشی اتخار احمد خاجو احمد حسان کی کل خانی میں شکت مہین ابدین شیخ سمیر احمد سید آمیر کریم نبیل احمد آوان کی شرک ہوئے فیصل دورانی علی جان کان زہیر عباس کی بھی شرکت مسعود مختار احمد عزیز سارڈ ڈاکٹر ساجد چوہان محمد کان رانجہ بھی شرک ہوئے ڈی سٹیٹ ایڈوکیشن آتھارٹی کا بڑا کارناوہ سات سو بی سکولوں میں درچہ چہارب کی بھرتیوں میں موبیجیرہ کرپشن کا انکشاف امیدوارو نے الیکشن کمیشن اور وزیرالہ سے میرٹ کے برخلاق کی جانے والی بھرتیوں کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا حکومت کا بھرتیوں کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کروانے پر خور ناکس کوالیٹی کی مشین دینے کا معاملہ محنت کش نے ساری فضالت سے رجوع کر دیا دکاندار کے خلاف ایک لاکھ پچاس ہزار کھڑ جانے کا دعویٰ طائر عدالت میں دکاندار اتھارہ فروری کو طلب اور لاہور قلعہ کی بحالی گرانٹ کی افتتاحی تقریب امریکی صفید ڈانر بلوم کاؤنسل جنرل ویلیم ایکینوالی اور دیگر کی شرکت امریکہ کی جانب سے ریزرویشن فور کلچر کے لیے ایک ملین کی گرانٹ دی جائے گی شاہی قلعہ کی چوبیس میں سے تیرہ تاریخ مقامات پر بحالی کا کام چاری موسیقی